اسلام علیکم اس مائل بلوگر اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سو آج سے ہم پریکٹیکل کیورڈ رسٹسٹارٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے لیکچر اگر آپ نے نہیں دیکھے تو ڈسکرپشن میں لنک گئون ہے پہلے آپ اس کو واج کیجئے گا دن آپ اس ویڈیو کی طرف آئیے گا کیونکہ اگر آپ ان کو مس کریں گے تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ کس طریقے سے ہم اس کورس کو فالو کر رہے ہیں کیورڈ رسٹس مادول کو سیکس بیسٹ میتھرس پر ڈیوائیٹ کیا گیا ہے جن میں کی ویو فائنڈر کیورڈ ایوری ویئر کیورڈ ریوی لر ایچ ریپ ایسی ای ای میرش ان سم اعذر چول شامل ہی لائک ابار سیجسٹ وغیرہ اس ویڈیو میں سپسپیکلی ہمارا جب فوکس ہے وہ کیورڈ ایوری ویئر ہے جس ٹائم یہ ویڈیو میں بنا رہا تھا اس ٹائم کی ورڈ ایوری ویر فری اپ کاؤس تھا اور کوئی چارجز نہیں تھے سو اس میں آپ کو شاید فری کا ورڈ ملے لیکن نہ وہ پیڈ میں کنورٹ ہو چکا ہے انفارشنلٹلی اس ویڈیو کو میں ایڈیٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا نہ دوبارہ اس کو میں بنانا چاہ رہا تھا کیونکہ اس پہ جتنی محنت کی گئی تھی اور جتنے پریکٹیکل طریقے سے میں نے کی ورڈ فائنڈ کیے تھے وہ شاید پر پوسیبل نہ ہو پاتا سو دیٹس وائے آپ لوگ اس مرڈول کو یوز کرتے ہوئے اس کو آپ اوبر سے جس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ لوگ کی ورڈ لک آر کی ورڈ سرفر ایکسٹینشن کروم ایکسٹینشن کو بھی یوز کر سکتے ہیں جس کے لنکس دسکرپشن میں گیون ہے وہ سیم آپ کو کی ورڈ ایوری ویر کے ریزلٹس پروائیڈ کرے گا سو ویڈاوٹ فردہ ڈیلئے چلی چلتی ہے اس کورس کو واش کرتے ہیں موسیقی ہی لوگو ویڈاوٹ پسیلے کی ورڈاوٹ کرسی کو ایک نیوگو ایک نیوگو انہوں نے کھاک سو ویڈیلئے چیلتری ہوں چیلتری کیورڈ سر間 کیورڈ رسروت پرکٹکلی اس وقت جو ہم لوگ کیورڈ رسرچ کر رہے ہیں یہ فی سپیسیفیکلی ان لوگ کے لیے ہے جو کہ free tools کو utilize کریں گے اور آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ ہم لوگ بھی same procedure سے same method سے keyword find کرتے ہیں اور تقریبا 70% ہمارا جو work ہے وہ free tools کو utilize کرتے ہوئے keyword research کرنا ہے سو اگر آپ کے پاس investment نہیں ہی تو اگین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اس method سے بہترین keywords find کر سکتے ہیں جو کہ google کے first page پر رینگ ہوں گے I hope کہ یہاں تک جتنے بھی modules cover ہو گئے یا جتنے بھی lecture ابھی تک ہو چکے ہیں وہ آپ کو سمجھ آج ہوگی لیکن still اگر آپ کے mind میں کوئی question ہے تو آپ گروپ میں question کر سکتے ہیں یہاں سے ہمارا practical work start ہو رہا ہے اور میں اگین یہاں پر آپ ٹوک ہوں گا کہ پورے focus کے ساتھ ان lecture کو سنیں اور جب تک یہ lecture ختم ہوں گے آپ لوگ کو keyword research کا طریقہ سمجھ میں آیا ہوگا اور جس طریقے سے باقی لوگ اپنے ویب سائٹ سے revenue generate کر رہے ہیں اگر آپ نے keyword research proper طریقے سے سیکھا تو آپ لوگ بھی اس list میں شامل ہو جائیں گے تو free keyword research کے لیے اس وقت ہم tools utilize کر رہے ہیں that is keyword everywhere keyword everywhere کا یہ ایک الگ lecture ہے اور اس میں ہم لوگ پورا procedure manual طریقے سے کریں گے manual طریقے میں بھی keyword research ہمارے کام آئے گا لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی باقی tools ہم use کریں گے ان میں بھی keyword research keyword everywhere tool ہمارے کام آئے گا تو اس procedure کو آپ نے کافی سنجیدگی کے ساتھ لینا ہے اور آپ نے اس کو سیکھنا ہے کیونکہ یہ آگے جتنے بھی module سے جتنے بھی tools سے ان تمام میں یہ repeat ہوگا تو چلیے practically اس کو سٹارٹ کرتے ہیں keyword everywhere کو انسٹال کرنے کے لیے آپ کو keyword everywhere.com پہ جانا ہوگا یا آپ لوگ chrome کے extension میں جا کے keyword everywhere کو سرچ کر سکتے ہیں keyword everywhere.com کو اپن کرنے کے بعد اگر آپ لوگ chrome کے user ہے تو آپ نے install for chrome and اگر آپ firefox کے user ہے تو آپ firefox کے لیے ok کریں اگر آپ کو اپن کرنے کے لیے اگر آپ کو اپن کرنے کے لیے اگر آپ کو اپن کرنے کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس کو تقریباً 8.49.000 لوگ یوز کر رہے ہیں with تقریباً 4.7 سٹار ریٹنگ کے ساتھ so it means keyword tools سب کے لیے کام کر رہے ہیں اور amazing بات یہ ہے کہ یہ بلکل free of cost ہے simply add to chrome اور اس کو آپ لوگ انسٹال کر لوگے جب chrome extension انسٹال ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ لوگ کے ساتھ k کا ایک extension نمودار ہوگا ایک icon نظر آئے گا اور آپ نے اس کے لیے sign up کرنا ہے the procedure is very simple simply آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا email type کرنا ہے terms کو agree کیجئے and email me the API key آپ کو ایک ایمیل رسیو ہوگا جس میں آپ کو API key کی لنک دی ہوگی اور جب اس کو click کریں گے تو آپ کے پاس API key آ جائے گی simply آپ لوگوں نے اس کو copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ لوگوں نے keyword everywhere کے extension پہ یعنی کہ icon پہ ok کر کے setting میں جانا ہے آپ جب setting میں آئیں گے تو آپ کے پاس پورا ایک window open ہوگا یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے API key simply آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنی API key کو paste کرنا ہے اور paste کرنے کے بعد آپ نے validate کا button ok کرنا ہے so the API key is valid congratulations آپ کا keyword everywhere کا extension activate ہو گیا ہے اس کو activate کرنے کے بعد آپ کو ٹھوڑی سی setting کرنی پڑے گی تاکہ آپ لوگ کو keywords grab کرنے میں آسانی ہو سب سے پہلی setting کیا ہے کہ آپ نے country کو united states select کرنا ہے united states کی reason یہ ہے کہ ہم لوگ target کر رہے ہیں amazon affiliate blogging کے لئے united states country کو اور اس کی reason یہ ہے کہ وہاں پہ selling سب سے زیادہ ہوتی ہے امازون کی سو ہم لوگ countries میں جائیں گے اور united states کو ok کر لیں گے after that آپ لوگوں نے توڑی سی setting اور کرنی ہے کہ آپ نے google keyword planner کی بجائے google keyword planner پلس click stream کا ڈیٹا پک کرنا ہے لینے آپ کو اس پہ ok کرنا ہے اس کی reason یہ ہے کہ keyword planner آپ کو صرف google کی suggestion دیتا ہے جبکہ click stream ایک organization ہے جو کہ keywords کو grab کرتا ہے سو ہم دونوں کا ڈیٹا utilize کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے کچھ options کو disable کرنا ہے اور کچھ کو enable کرنا ہے لائک کے volume کو آپ لوگ enable کر لیں گے cpc normally آپ disable بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو enable بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا cpc کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے ہم لوگ just and just amazon کیلئے کام کرتے ہیں تو ہمیں volume چاہیے اور ہمیں island title کا volume چاہیے جس کو ہم لوگ examine کریں اس کو check کریں اور ہم اپنی مرضی کے keyword وہاں سے find کریں سو ہم لوگ volume کو کر لیں گے اس کے علاوہ ہم highlight کر لیں گے volume کو جن کی search volume 250 سے below ہوگی جس طریقے سے آپ لوگ کو ہم نے بتایا تھا KGR technique میں کہ ہم وہ keywords target کریں گے جن کی search volume 250 سے below ہوگی اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور option activate نہیں کرنا اور نہ ہمیں ضرورت ہے ہاں cpc کو اگر آپ کرنا چاہتے ہو just for the sake آپ کہ اگر آپ amazon کے ساتھ ساتھ google adsense پہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو activate کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں کام کرتے ہیں اور ہم اس color کو highlight کر دیں گے for the purpose کہ جن keyword کی volume 250 سے below ہوگی وہ automatically highlight ہوگی اور وہ ہمیں show کرے گا کہ ہم اس پہ KGR technique run کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ supported website آپ کو show کر رہا ہے سو ہمیں as such کچھ ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں as it is by default اور اس کے علاوہ باقی جتنی بھی setting ہیں وہ by default ہونی چاہیے so united state country volume cpc اور highlight volume آپ لوگوں نے کرنا ہے ویلیو کو 250 کر کے اس کو آپ نے minimum رکھنا ہے ٹھیک ہے اور کوئی color highlight آپ ڈال لے کوئی بھی آپ ڈال سکتے ہیں that doesn't matter right آپ کا keyword everywhere setting complete ہو گیا ہے اس کے علاوہ ہمیں ایک KGR sheet چاہیے ہوگا یہ sheet آپ لوگ کے ساتھ already shared ہے and thanks to dog کننگٹن یہ انہوں نے بنایا ہے so credit all credit goes to him so یہ KGR technique ہمیں یہ KGR sheet ہمیں help کرے گا keywords کی all in title and all volume کو جب ہم یہاں پہ paste کریں گے تو automatically اس کی value ہمارے پاس آ جائے گی so یہ اب تک کی پوری setting تھی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں you need the KGR to be under 0.25 it means keyword golden ratio value کو آگے دکھایا جائے گا you are going to think hey maybe some other values will work like maybe 0.75 will be fine or maybe I can go over to 50 search per month well you might be right but I am sorry probably not I have tested this a lot and dozen of other people have to I each piece of the formula is there for a reason it means what you need I can do that that I can do that you can do your goal is success ratio high my advice stick with my formula at first then when you have developed your chops it means that you can do you can do that you can do that you can do that you can do that make a copy so this is so this is now we go and we test and we will find and we can write so we will target and we have we have and just then it is we talk and انتہائی غور سے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کیونکہ یہاں سے آپ کا پراپر ورک سٹارٹ ہو چکا ہے ہم لوگ پہلے جسٹ ایک کیورڈ کو سرچ کریں گے جس کی مین کیورڈ ہے اور سرچ اس انتہائی ہائی ہے لیکن اس کا مقصد ہم لوگوں نے گوگل کے آٹو سجسٹ دیکھنا ہے جس طریقے سے فری ٹون میں آپ کو بتایا گیا تھا رائٹ اور اس کے علاوہ ہمیں ریلیٹڈ کیورڈ یہاں پہ دیکھنے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک ورڈ ایکسٹر ایٹ کریں گے تاکہ ہمیں ڈیفرنٹ کیورڈ مل سکے تو بیک پیک فور سکول بیک پیک کو جب آپ نے اوکے کیا یہاں پہ تو آٹومیٹیکلی گوگل آٹو سجسٹ آپ کو کیورڈ شو کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیورڈ ایوری ویئر کا کام کہ وہ آپ کو ہر کیورڈ کی سرچ واریوم یہاں پہ شو کر رہا ہے سو یہ ایک بہترین ٹول ہے جو آپ کو پورا ریزلٹ یہاں پہ دکھا رہا ہے اور آپ کو کہی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی سرچ واریوم انتہائی ہائی ہے ان کی سرچ واریوم انتہائی ہائی ہے ہم لوگ ٹو فپٹی سے بلو کیورڈ کی تلاش میں ہے تاکہ ہم ان پہ آلین ٹائٹل کو ایمپلیمنٹ کر سکے تو ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ پہلے تو ہم لوگوں نے انفرمیشنل کیورڈ فائنڈ کرنا ہے اور دن ہم لوگ کمرشل کیورڈ فائنڈ کریں گے یا ہم دونوں کو مکس فائنڈ کریں گے تاکہ ہمیں آسانی ہو کیورڈ نکالنے میں سورہ پروسیجر اس ویری سیمپل اپنے کیورڈ سے پہلے آپ لوگوں نے ایک ایک ڈیجٹ کو یوز کرنا ہے لائک ایک آورڈ آپ نے یوز گیا تو آپ کو یہاں پہ سرچ واریوم وڈیفرنٹ سجیشن آگئے میں اسی کو چیک کر لیتا ہوں سو ہاو ٹو وارٹر پروف اپ بیک پیک پہ ہمارے پاس سرچ واریوم آتا ہے ون سیونٹی سو جس طرح سے کیجی آر میں ہم لوگوں نے بتایا تھا کہ ہمیں ٹو فیفٹی سے بلو سرچ واریوم والے کیورڈ چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں واریوم ون سیونٹی جو کہ ٹو فیفٹی سے بلو ہے اور باقیدہ ہائی لائٹ ہے تو ہم لوگ کیا کر لیں گے ہم لوگ اس کیورڈ کو کاپی کر لیں گے آ جائیں گے کیجی آر شیٹ پہ یہاں پہ اس کو پیسٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ کیا کر لیں گے کہ اس کی جو سرچ واریوم ہیں ون سیونٹی وہ کاپی کر لیں گے اور سرچ واریوم میں اس کو پیسٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے آل ان ٹائٹل یوز کرنا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ سیم ٹائٹل کتنے ویب سائیڈ نے ایکزیکٹ اپنے آرٹیکل میں یوز کیا ہے سو ہم لوگ یہاں پہ اے ڈبل ال آئی این ٹی آئی ٹی ای این ڈبل کاما کے ساتھ اوکے کر لیں گے سو ہمیں ریزلٹس اب والیوم آپ لوگ چور دیں والیوم زیرو ہو گیا ہے ہم اس کو یوز نہیں کریں گے ہم آل این ٹائٹل کی طرف جائیں گے اٹمین کہ ہمیں ریزلٹس چاہیے نارملی یہاں پہ ٹو فیپٹی تری ریزلٹس آپ کو شو کر رہا ہے لیکن آپ لوگوں کو تھوڑی سی محنیت کرنے ہوگی اور آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ پیچ ٹو تک جانا ہے کیونکہ نارملی یہ سرچ والیوم غلط ہوتا ہے کیونکہ گوگل کے کیشے سیب ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریزلٹس ٹونٹی سکس ہو گئے ہم لوگ واپس پیچ کی طرف جائیں گے اور ہم لوگ دیکھیں گے اب دیکھیں ٹونٹی سکس اگزیک ریزلٹس ہے رائٹ تو ہم یہاں پہ ایڈ کر لیں گے آل ان ٹائٹل میں ٹونٹی سکس ان انٹر ناؤ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فرسٹ کیورڈ آ گیا ہے انفرمیشنل کیورڈ ہاو ٹو واترپروپ اپ بیک پیک اس کا کیجی آر ٹکنیک پوائنٹ ٹو فائب سے بیلو آ گیا ہے اور یہ ہماری فرس سکسس ہو گئی اور اس کیورڈ پہ اگر آپ آرٹیکل لیکنگے تو چانسز آپ سکسس انتہائی ہائی ہوں گے آپ لوگ کے سو ایک کیورڈ ہمارے پاس آ گیا ناؤ ہم لوگ توڑا سا یہ بھی دیکھیں گے مینولی دیکھیں آپ لوگ ایک پورا بزنس کر رہے ہیں تو آپ نے توڑا سا دیکھنا ہے کہ واقعی میں جو ویب سائیڈ یہاں پہ یوز کر رہے ہیں کیا وہ ویب سائیڈ ویک ہے یا سٹرانگ تو آپ دیکھیں ہاو ٹو واترپروف اپ بیک پہ ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں ہاو ٹو واترپروف یہ سیم ہے دونوں ہاو ٹو واترپروف اپ بیک پیک فور ڈالر ٹو آر لیس اس کو بھی اوپن کر لیتے ہیں ہاو ٹو واترپروف اچھا نارمال یہاں پہ آپ کو کوسٹن آنسر کمیونٹی ملیں گے یا یہاں پہ آپ کو انتہائی ویک ویب سائیڈ ملیں گے یا یہاں پہ آپ کو یوٹیوب ویڈیوز ملے گی ٹھیک ہے یا ارلیونٹ ویب سائیڈ تو ہم ایک ایک کو دیکھ لیتے ہیں اور نارمالی اس کو دیکھیں گے کہ آیا یہ پوسیبل ہے دیکھیں جہاں پہ آپ کو ریڈٹ آ گیا کریزی بیک پیک یہ مجھے ویک ویب سائیڈ لگ رہا ہے تو میں ان کو دیکھیں پینٹرسٹ آپ کے پاس آ گیا میں ان کو جنرلی آپ دیکھیں انالیسس کر رہا ہو کہ میں ان پہ رینک کر دوں گا کہ نہیں اور رینکنگ کے لیے ہم لوگ ایک دوسرا ٹول یوز کریں گے ایکسٹینشن اس کا نام ہے سیمیلر ویب تو ہم لوگ سیمیلر ویب کروم ایکسٹینشن بھی انسٹال کر لیں گے سو آپ کو کیورڈ ایوری ویر اور اس کے علاوہ سیمیلر ویب چاہیے ہوتا ہے اور آپ اس کے یوزر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں ایوریج نکالنے کے لیے یہ ویب سائیٹ کا ٹریفک آپ کو شو کرتا ہے ایوریج سو اس کے بیسس پہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیٹ ٹول نہیں ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک ویب سائٹ کتنا سٹرانگ ہے سو ہم لوگ نے کچھ ویب سائٹ اوپن کر لیے ہیں بیٹر ایکسپلورنگ ڈاٹ کام ہاو ٹو آٹر پوپ اپ بیک پیک دیکھیں اس کے ٹائٹل میں اور اس کے یو آرل میں یوز ہوا ہے سو ہم دیکھیں گے کہ سیمیلر ویب اس کا کیا ٹریفک شو کر رہا ہے سو وی آر سوری اٹمین کہ اس کے پاس ابھی تک دیٹا نہیں آیا یہ دیٹا اتنا ایکزیکٹ نہیں ہوتا لیکن سٹل آپ کو توڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے سو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو ایک نظر دیکھنا ہے کہ کانٹینٹ کس قسم کا لکھا گیا ہے کیا کانٹینٹ کی کوالٹی ہے یا یہ ویگ ہے اور آپ کو یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے ریٹ کرنے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے تو یہ نارمالی مجھے اتنا چوٹا کانٹینٹ لگ رہا ہے اتنا پاورفن نہیں لگ رہا اور یہ اگر رینگ کر رہا ہے تو ڈومین سیمیلیریٹی کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے سو دوسرے ویب سائٹ کی طرف جاتے ہیں کلیور ایڈوینچر اس کی ٹریفک دیکھ لیتے ہیں سیم سیچویشن اور کانٹینٹ بس اچھا ہے انفارمیشنل کانٹینٹ ہے اچھا لکھا گیا ہے پروزن کون سٹیپ دیئے گئے ہیں لیکن یہ کمرشل کانٹینٹ مجھے لگ رہا ہے اور یہ اسی وجہ سے رینگ کر رہا ہے کہ اس کے تمام تم آرٹیکل جو ہے وہ بیک پیک سے رینگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بس اٹس ہوکے لیکن آپ اس کو دیرینگ کر سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو ایکسپیئرینس سے بتا رہا ہوں ہاو ٹو ویٹرپوپ آر بیک پیک چھوٹا سا کانٹینٹ ہے اور آپ اس سے اچھا اور لنٹی کانٹینٹ لے کے رینگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے اچھی ویب سائٹ لگ رہی ہے پراپرلی ڈیزائنڈ ہے اور کافی لنٹی کانٹینٹ ہے اور میرے خیال میں یہ ویب سائٹ کافی اچھا رینگ کر رہا ہے سو سیمیلر میں کبھی آپ کو ڈیٹا شو کرے گا کبھی نہیں لیکن کے جی آر میں نارملی شو نہیں کرتا یہاں پہ نارملی جتنے ویب سائٹ رینگ کرتے ہیں وہ ویگ ویب سائٹ ہوتے ہیں سو سیم اندکیس آپ دیس ویب سائٹ بس اچھا ہے اور سیم کانٹینٹ اور ریلیونٹ کانٹینٹ کی وجہ سے رینگ کر رہا ہے ریلیٹ آپ کے پاس رینگ کر رہا ہے یہ ایک انتہائی ویگ ویب سائٹ ہے جو کہ رینگ کر رہا ہے اٹمین کہ آپ فرسٹ پیج پہ اس ویب سائٹ کو بیٹ کر سکتے ہیں اور آپ پینٹرست کو کم از کم بیٹ کر سکتے ہیں سو آپ کے پاس ایک کی ورڈ آ گیا ہے جس پہ آپ کانٹینٹ لکھ سکتے ہیں ناؤ ہم لوگ جائیں گے اگین اپنے مین کی ورڈ کی طرف بیک پیک اور اے کی وجہے اب بی ایٹ کر لیں گے یہاں پہ بی میں ہمارے پاس کوئی اچھا سا کیورڈ نہیں آیا ہم سی ایٹ کر لیتے ہیں نہیں آیا ہم ڈی ایٹ کر لیتے ہیں ڈاگ بیک پیک ڈیزائنر بیک پیک نہیں آیا ہم لوگ ای ایٹ کر لیتے ہیں ایکسٹرالارج بیک پیک اب دیکھیں سرچس کو بھی دیکھا کر سکتے ہیں نہیں آیا یہ دونوں آگئے ہیں لیکن ہم ان میں کچھ نظر نہیں آ رہا ای ایف یہ ایک ایک وڈ آپ ایٹ کریں گے اور یہ آپ کو بہترین کیورڈ ملیں گے لائک یہاں پہ اب ہمیں مل گیا اب ہمیں ایک کمرشل کیورڈ مل گیا ہے فیشنیبل بیک پیک فور سکول ہم اسی کو دیکھ لیتے ہیں تو اگین سرچ والیوم آپ کے پاس نائنٹی آ رہا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے سرچ والیوم کو کوپی کر لیں اور سرچ والیوم میں پیسٹ کر لیں اس کے بعد ہم نے آل ان ٹائٹل دیکھنا ہے تو اس کے سٹارٹ میں ہم لوگ آل ان ٹائٹل لکھ لیں گے اور اوکے کر لیں گے فائب ون زیرو شو کر رہا ہے اور دیکھیں آپ ناملی پینٹرس رینگ کر رہا ہے ایموزون رینگ کر رہا ہے الی ایکسپریس رینگ کر رہا ہے یہ اسی وجہ سے رینگ کر رہا ہے یہ ویب سائٹ آپ کو ای کامرس لگ رہے ہیں لیکن یہاں پہ چونکہ اس قسم کے ویب سائٹ نہیں ہے that's why سو ہم لوگ سیکنڈ پیج کی طرف دائٹ داتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو اگین یہ وہی فائب ون زیرو تو اگر آپ اس کو کوپی کر کے پیسٹ کرو گے تو اس کی ویلیو پوائنٹ ٹو فائف سے کافی ہائی آ رہی ہے تو اٹمین کہ یہ کیورڈ آپ کے پاس یہاں پہ کام نہیں کر رہا کیونکہ اس کی ویلیو پوائنٹ ٹو فائف سے کافی ہائی ہے اب ہم لوگ اگین جائیں گے اپنے بیک پیک کی طرف سو بیک پیک تھا ہمارے پاس اس کے بعد اف اس کے بعد جی آپ کے ایٹ کر لیں جی جی کے ساتھ بھی نہیں ہوا جی ایٹ کر لیں ایک ایک ایٹ کرتے جائے جو بھی ہے مرلہ وہ بیک کاسٹ ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں جائے ٹھیک ہے جان سپورٹ بیک کاسٹ یہ بھی ایک اچھا آپ کا انفرمیشنل کیورڈ ہے اس کی سرچ والیوم زیرو ہے اچھا ایک بات آپ کو بتاؤ تو زیرو سرچ والیوم پہ آپ لوگوں نے نہیں جانا میں ایک سٹڈی دیکھ رہا تھا جس میں زیرو سرچ والیوم تھی لگوں scene جانا مرلсол اس کا حصہ بیک پہند ہیٹ ہوتے اچھا ہوتے ہیں اور ہم لوگ ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں انجھوں کو伊ٹ کرے گا اس کی سرچ والیوم پوٹی کیورڈ کو آپ ملف دیں ٹھیک ہے کیورٹ کو کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ پیسٹ کر لے اس کے بعد آپ آج جائے اس کی سرچ والیوم کو ون فورٹی سرچ والیوم پیسٹ کر لے اور اب اس کا آل ان ٹائٹل ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا آتا ہے آل ان ٹائٹل اور انٹر جناب ون ترٹی ایٹ ہم لوگ سکن پیچ تک چلے جاتے ہیں ہم شاید ریزرٹ میں کچھ فرق آ جائے نہیں آیا ون ترٹی ایٹ کوپی اور پیسٹ ایٹس بلو ون تو پرابلی یو کین رینک لیکن ایک نیو بی کے لیے میں ریکمینڈ نہیں کروں گا آپ اپٹر ٹو تری منس بعد اس کیورٹ پہ کام کر سکتے ہیں لیکن ابھی نہیں سو ہم تیسرے کیورٹ کی تلاش میں لگ جاتے ہیں اور یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے دے کوہما اکمل آپ کنی پیٹھ کرتے ہیں دے کوہما دوری کیورٹ اور انٹھیڈیکی کا ہے یہ سٹ کرلے ہوں اس کی سرچ وارڈیوم کتنی ہے ہمارے پاس سرچ وارڈیوم کو پیسٹ کر لیتے ہیں اور اس کا آل ان ٹائٹل آل ان ٹائٹل نائنٹین ہم لوگ سیکنڈ پیچ کی طرف چلے جاتے ہیں سیکنڈ پیچ ہے ہی نہیں اس میں اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ویب سائٹ مقابلے ہیں یہ والا ہو گیا یہ والا ہو گیا یہ ہو گیا ٹھیک ہے کچھ ہائی ہے لیکن پینٹرس اور کچھ بھی ویب سائٹ بھی ہے آل ان ٹائٹل میں ہمارے پاس نائنٹین ریزلٹ ہو گیا کوپی اور آ کے پیسٹ کر لی اور یا ہم نے نیو کیورڈ بیسٹ ویگ پیپ فور کالی سٹونٹ وید لیپ ٹاپس اور اس کا جو کمپیٹیشن ہے وہ انتہائی کم ہے ٹھیک ہے سو تو اس میتھرڈ وی یو نو وی ریسرچ مینوال کی مینوالی ریسرچ کیورڈ ہم لوگ اس میں سے بیسٹ کر لیتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے بھی سیجیشن لے سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کو کلر کیا ہوا ہے لائک وہ ویلیوم والا سسٹم سو ہمیں ایک اور کیورڈ مل گیا ہے بیسٹ بیک پیپ فور انجنیرنگ سٹونٹ ہم اس کو کوپی کر لیتے ہیں اور پیسٹ کر لیتے ہیں اور ہم لوگ اس کا یہ دیکھے سچ ویلیوم اس کا ترٹی ہے ترٹی پیسٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ اور ہم لوگ اس کو آل اینٹائٹل میں دیکھ لیتے ہیں آل اینٹائٹل آل اینٹر یہ فائف ریزل ہمارے پاس آگئے کوکے کر لو اور دے دیکھے اس کی ویلیومی ہماری پوائنٹ ٹو فائف سے کم ہے سو ایٹمین کہ اس کی ورد پر ہم رینگ کر سکتے ہیں اس پہ صرف فائف فیب سائٹ رینگ کر رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ فائف فیب سائٹ کون کون سے ہے مجھے انتہائی ویک لگ رہے ہیں نارٹ سیکیور سب سے پہلا اپشن اوپن نہیں ہو رہا دوسرا آہ تیسرا صرف اور صرف ایمیجز اس پہ رینگ کر رہے ہیں واو اند یہاں پہ ایک فورم سا رینگ کر رہا ہے رائٹ میوزک ہے یہاں پہ بھی میوزک ہے سو ایٹمین کہ اگر آپ اس کی ورد پہ کام کرو گے آپ لوگ اس کی ورد کو شورلی رینگ کرو گے ویڈن فیو ڈیز کیونکہ اس پہ بیس بیک پیک فور انجنگ سننٹس پہ کوئی بھی ویب سائٹ رینگ نہیں کر رہا سو دس اس دے کیجی آر ٹکنیک تو کی ورڈ ایوری ویر ویر اند یہ انتہائی مینویل پروسس ہے اور اسی سیم طریقے سے آپ لوگ کی ورڈ کو گریپ کر سکتے ہیں اور یہ ایک بہترین طریقہ ہے آپ اس کو سیکھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ ٹول ڈیوٹلائز کرتے ہو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوتا سو آئی ہوب کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور آئی ہوب کہ کی ورڈ ریسرچ کا طریقہ کار آپ کو سمجھ آیا ہوگا یہ ہی کی ورڈ ریسرچ ہوتا ہے لیکن نارمالی ہمارے جو گوروز ہوتے ہیں ان کو انتہائی مشکل بنایا ہوتا ہے اور ہر ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ غلط ہوتا ہے لیکن کی ورڈ ریسرچ is very simple it's very you know clear آپ کو ایک دفعہ اس پہ ہاتھ آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ جس طریقے سے کی ورڈ ریسرچ کرتے ہیں وہ آپ کے لئے کام کرتا ہے کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس بلڈ ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ اور آپ اپنے ویب سائٹ کو ایزیلی جو ہے رینگ کروا لیتے ہیں with quality content آئی ہوب کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور آئی ہوب کہ آپ کو بہت کچھ لیند کرنے کو ملا ہوگا اس کے بعد آپ کو کی ورڈ ریسرچ کا ایشو بلکل نہیں آئے گا اگر آپ نے اس طرح کے کار کو سیکھ لیا and with time آپ moderate keyword کو and high competitive keywords کو بھی پھر time کے ساتھ بیٹ کر سکتے ہیں compete کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ see you there ویڈیو آپ لوگے دیں کی اور امید رکھتا ہو کہ آپ کو پسند نہیں ہوگی کی ورڈ ایوری ویر کے طرح آپ best keyword find کر سکتے ہیں جس طریقے سے میں نے آپ کو guide کیا now further I will guide you کہ کس طریقے سے آپ s-shape tool and باقی other suggest وغیرہ tool کو utilize کرتے ہوئے keyword find کریں گے now یہ تیاج کی ویڈیو اور امید رکھتا ہو کہ آپ کو پسند نہیں ہوگی in case of any issue آپ comment box میں اپنا question کریں I will personally answer you and follow me on instagram وہاں پر میں آپ کو help کروں گا اور آپ کو answer کروں گا کہ کس طریقے سے آپ keywords پہ جو issue سے ان کو result کر سکتے ہیں so next video کے ساتھ بہت جلد آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا take care and allahfiz